Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat. یونانی مورخین نے اس کی کردار کا صرف روشن پہلو ہی دکھایا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اچھی عصاف کے باوجود وہ ایک تنگ نظر آدمی تھا حاسد تھا حریس تھا اور موہدوں کی خلاف فرضی کرتا رہتا تھا سکندر اعظم نے 334 قبل مسیح میں مئی کے مہینے میں اپنی مہم کا آغاز کیا اور 330 قبل مسیح میں دارہ سوم کو شکست دے کر ایران کے تخت پر قابض ہو گیا اس کے بعد تین سال تک وہ ایران کے ایسٹ میں یعنی مشرق میں واقع چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو زیر کرنے اور ہندوستان پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف رہا بلخ جسے باختریہ بھی کہتے ہیں اس کی فتح کے بعد وہ کوہ ہندو کشم واقع وادیہ کاؤشان عبور کر کے بامیان اور وادیہ غور بند کی طرف بڑھا اور بالاخر جلال آباد کے قریب پہنچ کر اس نے ٹیکسلا اور دوسرے بھارتی علاقوں کے سروراہوں اور سرداروں کو پیغامات بھیجنے شروع کیے یہاں پر اس نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو دریا کے ساتھ جنوب کی طرف روانہ کیا اور خود شمال کی جانب دریا کنہار کے ساتھ ساتھ باجوڑ اور سوات کے پہاڑی علاقوں کا رخ کیا یہاں ایسے جنگیو کمبو قبائل آباد تھے جن کو شکست دینا آسان کام نہیں تھا یہ قبیل بھارتی تواریخ کی رو سے باون اور چوراسی آشوائن اور اشوکائن اور یونانی مورخین کے مطابق ایسکینیوس اور ایسپاسیانس کے نام سے مشہور تھے اول ذکر مغرب کی طرف اور مواخر ذکر شمال مشرق کی طرف یہ رہتے تھے ان کے وسط میں دریائے پنچکور پر انہی کی نسل کا ایک اور قبیل آباد تھا یہ سب قبیل ان کمبوجوں کی نسل سے تھے جو بخا منشی دور حکومت میں آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتے اور یہ پھر ہندو کش کے اسپار کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مختلف مورقین نے اس زمین میں اس قول کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے اندر بہت ساری تفصیلات لکھی ہیں بارال مقدونیائی فاتح نے دارہ کو سملنے کی محلت دیئے بغیر اس کے دفاعی انتظامات کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اور وہ بخا منشی سلطنت کو پامال کرتے ہوئے افغانستان پر چڑھ دوڑا اسی زمین میں ہسٹری آف پورس کے پیچ نمبر تھرٹی ایٹ پر یہ الفاظ آتے ہیں جو میں نے بھی آپ سے ذکر کیے اور ساتھی ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کمبوج قبائل جو اسپاسین اور عیسا کینوی کہلاتے تھے اور جن کو بھارتی کتابوں میں آساوین اور اسواکین کہا گیا ہے سخت مضاہمت کے مقابلے میں آخڑا ہوا تو بعض مورخی نے لکھا ہے کہ اس پیراغراف جو اس کتاب میں آتا ہے ہسٹری آف پورس پیچ نمبر تھرٹی ایٹ پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ قبیل کمبوجوں کے باون اور چوراسی گوتا فرقوں پر مشتملتے ہیں بعض بھارتی مورخ یوسف زی قبیلے کو اس پی سی اس پیس قرار دے کر ان کو کمبوجوں سے ملاتے ہیں ممکن ہے کہ سوات میں دیر میں باجوڑ میں اسی طرح چار سدہ میں عباد قبائل اشوائین یا اشوکائین نامی کمبوج قبائل کے اولاد سے ہوں بہت سے واقلیت پسند افغان مورخین نے بھی افغانوں کو سامی نسل یعنی یہودیوں سے منسلک کرنے کے بجائے ان کو آریا نسل سے ہونا ثابت کیا ہے بہرحال یہ ایک نیا نظریہ ہے جس کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اب مورخین میں سپلٹ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر بتایا تھا کہ تاریخ اتنی سٹرانگلی جو ہے وہ پریزروڈ نہیں ہے تو بعض لوگوں نے مجھ سے کمبوجوں ہی کی سلسلے میں کمبوج ہی ہیں یا پتھانوں کے کچھ قبائل کے بارے میں تو اسی لیے میں اس چیز کو یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ there is a split between historians بعض یہودیوں نسل کہتے ہیں اور بعض آریا نسل کہتے ہیں تو anyway جس زمانے میں کمبوج قبائل نے ان علاقوں میں بستیاں بسائی اسی کے لگ بن ہن لوگ بھی سوات دیر وغیرہ کے شمالی علاقوں میں آکر آباد ہوئے وہ آج کل گوجر کہلاتے ہیں اور گوجری زبان بولتے ہیں جو ان علاقوں کی عام طور پر معروف زبان ہیں اسی زمین میں ان کے شاستری نے comprehensive history of India کی جلد نمبر دوم جو بومبے سے 1957 میں شائع ہوئی اس کی page 118 پر لکھتے ہیں کہ چترال میں رہنے والے اسیین اور گلگت کا قبیلہ لشکن دراصل اشوقائین کی نسل سے ہی ہیں ان کا صدر مقام مشکاوتی یا مزادہ تھا عشوانیوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے موجودہ زمانے کے وادی کابل کے باشندے پچھائی یا اسپی انہی جنہیں یوسف زئی بھی کہا جاتا ہے یہ انہی سے تعلق رکھتے تھے اسی طرح بی آر خنہ نے history of India کے page 84 پر لکھا ہے کہ اشوقائین حکومت کے پاس بڑی مضبوط فوج تھی جس میں گھڑ سوار بھی تھے پیادہ بھی تھے اور ہاتھی بھی تھے اس کا دارالحکومت مساغہ تھا جو مالاکنڈ کے شمال میں واقع تھا اسی طرح ڈاکٹر بدھ پرکاش نے history of the Punjab کی کہ volume number one page number 225 سے 232 تک سات صفحات پر ان حریت پسند کمبوچ قبائل کی سکندر کی افواج سے مورکہ آرائیوں کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے اس کا میں آپ کے ساتھ نے خلاصہ ہی رکھ سکتا ہوں اب اتنے سارے صفحات ایک ہی اس کے اندر مشکل ہو جائے گا پھر بڑی توالت ہو جائے گی بہرحال اس کا خلاصہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں جی ملک یہ جو ملک تھا کمبوچ کا ملک اس کے پڑوسی ملک گندہارہ کا ایک سردار ششی گپت باختریہ کے گورنر کا باج گزار تھا اس نے کمبوچ گندہار اور پنجاب کی تمام ریاستوں کے بہمی نفاق اور خلفشار ان کی فوجی طاقت قلعہ بندیوں مقصوص حفاظتی انتظامات اور جنگی چالوں سے متعلق تمام معلومات سکندر کو دے دی جس سے اس کو اپنی فوجی حکمت عملی مرتب کرنے میں بہت آسانی ملی اور وہ فتح پہ فتح کرتا چلا گیا دریائے کابل عبور کر کے سکندر نے اشوائین لوگوں کے پہاڑی مورچوں اور شہروں پر حملہ کرنے سے اپنی کاروائی کا آغاز کیا اس نے پہاڑی دستوں پر اچانک حملہ کر کے ان کو قلعہ بند ہونے پر مجبور کرنے کی حکمت عملی اختیار کی اتفاق سے پہلے ہی مورکے میں سکندر کے کندھے پر ایک تیر آ لگا جس سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا اس کی جرنیل تعلیمی اور لیوناٹس نے بھی زخمی ہونے کے بعد ان کے اوپر بھی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں جب اتنے بڑے بڑے کمانڈر زخمی ہوتے ہیں تو بہرحال ایک اثر تو پڑا تاہم یونانی فوج نے شہر کا محاصلہ لیکن جاری رکھا دوسرے روز یونانیوں نے شہر کی فصیل توڑ کر زبردست حملہ کر دیا کمبوج فوج اپنے آپ کو محصور پاک کر دوسرے دروازے سے باہر نکلی اور پہاڑوں میں چلی گئی سکندر کی فوجوں نے شہر میں قتل و غارتگری کا بازار گرم کر دیا ہزاروں بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر اور قیمتی اشیاء سمیت بہت ساری چیزیں جو انہوں نے لوٹیں اور یونانی فوج نے پھر دوسرے شہر اندک اندک جو ایک شہر تھا اس پر بھی حلہ بول دیا مگر وہاں کے سرداروں نے کچھ شرائط کے ساتھ ہتیار ڈال دیئے یہاں سے سکندر جو ہے وہ اشوانیوں کے خاص قلعہ گورس کی طرف بڑھا محافظ فوج نے لوگوں کو بار نکالا اور شہر کو آگ لگانے کے بعد پاڑوں پر چلی گئی جنرل تعلیمی نے تاقب کر کے ان کو راستے میں جا لیا اور پھر لڑائی ہوئی کمبوج سردار مارا گیا جس پر پھر اشوائین فوج نے بڑی بے جگری سے ان کا مقابلہ کیا بغیر این وقت پر تعلیمی کو سکندر کی فوج کی تازہ دم کمک مل گئی جس سے مقامی لوگ پہاڑوں میں چلے گئے شہر پر قبضے کے بعد سکندر کی فوج نے ارگوین یا ارگاوین شہر پر حملہ کیا تھوڑی سی مضاہمت کے بعد یہاں بھی اشوائین پہاڑوں پر چلے گئے اور اس طرح شہر یہ بھی فتح ہو گیا وہاں سے یونانی فوج جو ہے آگے بڑی تو ان کو دور فاسطے پر بہت سی روشنیاں نظر آئیں یونانیوں نے اندازہ لگایا کہ اشوائین فوج کا بہت بڑا اجتماعہ سکندر نے فوج کے تین حصے کیے فرنٹ میں قلب میں بلکہ سنٹر میں تھوڑی فوج رکھی اور زیادہ تر اس نے رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ جسے آپ میمنہ اور میسرہ کہتے ہیں انہیں مضبوط کیا سامنے آنی والی فوج کو دیکھ کر اشوائی میں جو ہے وہ مغالتے میں آگئے یہ لوگ تمام قبائل کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اور زبردست جنگیوں تھے مگر کچھ اپنی طاقت کے زوم میں اور کچھ دشمن کی کمزوری کو دیکھ کر کسی جنگی حکمت عملی کے بغیر وہ یہی سمجھے کہ جتنی فوج سینٹر میں ہے بس یونان سے اتنی ہی فوج آئی ہے اور سکندر نے چال چلی کہ زیادہ فوج رائٹ اور لیفٹ میں رکھی اور تھوڑی سی بیچ میں رکھی تو وہ یہی سمجھے کہ جو بیچ میں ہے اتنی ہی ہے وہ اسی پہ ٹوٹ پڑے تو اس نے ان کو سینوچ کر کے شکست دے دی تعلیمی کے قول کے مطابق یہاں سے انہوں نے چالیس ہزار زیرات پیشہ افراد کو گرفتار کیا اور دو لاکھ تیس ہزار مویشیوں کے ساتھ یہ یونان بھیج دی ہے اشوائین کی طاقت ختم کرنے کے بعد سکندر نے کمبوجوں کے پھر دوسرے بڑے قبیلے اشوائین پر حملے کی منصوبہ بندی کی اور اسی دوران میں پھر اس کو مزید جو ہے وہ فوجی کمک ملی اور اس علاقے میں رہنے والے اشوائی گورین یا گورینس کہلاتے تھے سکندر کی بھاری فوجوں کی آمد کی خبر سنن کرنے لوگوں نے آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا مختلف مقامات پر بورکارائیاں ہوئیں آخر مساغ یا موجودہ مشکائین جیسے مشکواتی سے کہہ چوبیس میل کے فاصلے پر یہ واقع اس کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا یہاں بھی سکندر نے وہی چال چلی یعنی اپنی تھوڑی سی فوج کے ساتھ پسپا ہونا شروع کر دیا اشوائین قلعہ چھوڑ کر بے ڈھنگے پن سے آگے بڑے مگر سکندر نے پلٹ کر ان کو چاروں طرف سے گھیر کر سینویچ کریا کیے کر کے مار دیا اور تاہم وہ لڑتے بھرتے قلعے کے اندر پھر چلے گئے اور اشوکانیوں نے قلعے کی چار دیواریوں سے پھر تیر کی برسات کرنی شروع کر دی اور ایک تیر پھر سکندر کے ٹخنے میں آ لگا اس نے فوراں کھینچ کر تیر نکالا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا مگر جلد ہی تکلیف نہ قابل برداش ہو گئی کہتے ہیں سکندر نے اس وقت بڑی رقت سے کہا کہ لوگ مجھے دیوتا زیوس کا فرزن سمجھتے ہیں لیکن میرے ٹخنے سے بہنے والا خون دیوتاؤں کا خون نہیں بلکہ موت کا پیغام ہے انسان غرور میں آ کر خدای کی جو دعوی کرتا ہے وہ مسیبت اور غم و اندوہ کے وقت سب رزا رزا ہو جاتے ہیں پھر موت کے قریب اسے اپنی بے بسی اور کمزوری کا علم ہوتا ہے دوسرے روز یونانی فوج شہر کی فصیل توڑنے میں کامیاب ہو گئی مگر محافظ فوج نے سخت نقصان پہنچا کر ان کو باہر دھکیل دیا اس کے بعد یونانی فوج نے نو دن میں تیار کردہ ایک بہت بڑی مچان پر کھڑے ہو کر شہر پر شدید گولہ باری کی مگر اس بار بھی ناکامی کا مو دیکھنا پڑا اسی طرح اگلے دن یونانی فوج کو سخت حزیمت ہوئی اور یونانی کافی نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے پانچ میں روز یونانیوں نے شدید گولہ باری کی اور توپ کا ایک گولہ لگنے سے اشکانیوں کا سردار جس کا نام یونانیوں نے اساکے نوس لکھا ہے ہلاک ہو گیا اس سے فوج میں بیدلی پیدا ہو گئی اور محسولین نے اپنا ایک قاسع سکندر کے پاس بھیجا معاہدہ ٹیپ آ گیا جس کے مطابق فوج اور شہر کے لوگوں کو قلعہ اور شہر خالی کرنا پڑا ابھی وہ ایک میل ہی باہر گئے ہوں گے کہ سکندر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فوجیوں اور عام شہریوں کو چاروں طرف سے گھیر کر مار دیا اہد انصاف اور رواداری کے خلاف عبائلیوں نے سخ خصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دیوتاؤں کی قسم کھا کر باقاعدہ دستخط شدہ معاہدے کی خلاف ورزی بادروں اور جما مردوں کا کام نہیں ہوتا مگر سکندر نے کمال ڈھٹائی سے اس کا جواب دیا کہ معاہدہ صرف شہر کے اندر سے نکلنے کے لیے تھا یہ کوئی مستقل معاہدہ نہ تھا بدھ پرکاش نے لکھا ہے کہ پلوتارچ کے بیان کے مطابق سکندر کو پانچ روز کی جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس نے از خود معاہدے کی پیشش کی تھی لیکن یہ معاہدہ دراصل ایک جھانسہ تھا جس میں پھنس کر اشوقائین شہر سے باہر نکل گئے اور سکندر نے دھوکہ دے کر ان پر حملہ کر دیا اس نے مزید لکھا ہے کہ یہ بد اہدی سکندر کی شجاعت پر ایک بدنما داغ ہے اس پر سکندر کی سخت الفاظ میں حجو کرنی چاہیے کلاسیکل اکاؤنٹس آف انڈیا پیج نمبر غرض مساغ یا جس کو مشکوتی بھی کہتے ہیں اس کی فتح کے بعد شیشی گپت اور دوسرے مفتوحہ علاقوں کی تازہ دمفاج کو ساتھ لے کر سکندر نے اورہ اور وزیرہ جسے آپ موجودہ دور میں باجوڑ کہتے ہیں ان علاقوں کا اس نے ارادہ کیا یہاں پر بھی سخت خون ریز جنگوں کے بعد سکندر کو ہی فتح حاصل ہوئی اپنی پوزیشن مزید مضبوط کرنے کے بعد سکندر نے اور نصف پر حملہ کرنے کی زبردست تیاری کی اور ایم بولینہ شہر پر قبضہ کر کے اسے اڈا یا بنیادی مرکز یا جسے آپ انگریزی میں بیس کہتے ہیں کہ بنا دیا اور چاروں طرف افواج پھیلائے مگر کئی روز کی لڑائی کے باوجود قلعہ فتح کرنے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکی آخر ایک جانب لکڑی کی بہت بڑی چٹان بنا کر قلعے پر اس نے دھاوہ بول دیا قلعہ بند فوج کو ایسی کاروائی کی توقع نہ تھی اس لیے انہوں نے صلح کی پیش رشکی جو قبول کر لی گئی مگر یہاں بھی سکندر نے اپنی فطری کم ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوج اور بیگانہ عوام کو قلعے سے باہر نکلتے ہی تلواروں سے قتل کر دی یہاں سے بڑھ کر سکندر نے کمبوجوں کے آخری قلعہ نائسہ کو فتح کر کے اس عظیم مگر منتشر اور غیر منظم قوم کی فوجی طاقت کو جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے کسی ایک مرکز کے تحت نہیں تھی اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اچھا یہاں سے فارغ ہو کر سکندر نے پہلے گندہار کے دار الحکومت پشکلاوتی کو فتح کیا پھر تکشلہ پر چڑھائی کی مگر تکشلہ کے راجہ انبی نے بیش بات حائف پیش کر کے صلاح کر لی اور سکندر کو فوجی مدد دے کر چناب اور جہلم کے درمیانی علاقے کی راجہ پورس اور ابھی سار کے راجہ پر جس کے ماتحاد پورا کشمیر تھا حملہ کرنے کی ترقیب تھی ابھی سار کے راجہ نے دوگلی پولیسی اپنائی سکندر کی تعد بھی قبول کر لی اور پورس کو بھی فوجی مدد بھیجنے کا یقین جلایا راجہ ابھی سار نے اس سے پہلے اشوکوں کی فوجی مدد بھی کی تھی اس لئے پورس کو اس کی یقین دہانی پر اعتبار آگئے ڈاکٹر رائے چودری نے پولیٹیکل ہسٹری آف انشینٹ انڈیا نامی کتاب کے پیجز 246-247 پر اور این کے سنہا اور این رائے نے ہسٹری آف انڈیا کے پیجز 269 سے 271 پر لکھا ہے کہ ابھی سار راجوڑی پونچ کشمیر اور عرصہ یہ موجودہ مقامات اپٹ آباد مانسیرہ کوہستان ان کے علاقوں میں کسی وقت قدیم کمبوجھ سلطنت کا یہ حصہ تھے تو ان علاقوں میں تھے ہسٹری آف انڈیا میں مصنفہ بی آر کھنہ یہ لکھتی ہیں یہ کتاب 1946 میں شائع ہوئی تھی پیج 84 پر کہ ابھی سارہ وز این آف شوٹ اف دی اینشینڈ کنگڈم آف کمبوجہ کہ ابھی سار جو ہے یہ قدیم کمبوجھ سلطنت کی ایک شاخ تھی لیکن ان مورخین نے ان علاقوں پر کمبوجھوں کی حکومت کے زمانے کا تائین نہیں کیا اس لیے اس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے بارال سکندر نے واپسی سے قبل مفتوحہ علاقوں میں اکثر مقامات پر اپنی فوجی افسر اور گورنر جو ہے وہ متعین کر دیا تھے مگر اس کی وفات کے بعد یونانیوں کے خلاف نفرت کے شدید جذبات اُبھرنے لگے اس کی وجوہات میں ہندوستانیوں کو غیر محذب کہہ کر حقارت سے دیکھنا بھی تھا کیونکہ ان کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے اچھا لاکھوں بے گناہوں کا انہوں نے خون بہایا تھا صرف جنوبی سندھ میں اسی ہزار لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا ان یونانیوں نے شہروں اور شہریوں کی لوٹ مار اور تباہی پھر ہزاروں افراد کو غلام بنا کر یونان لے جانا اس طرح اور بھی بہت سارے ان کے ظلم کی بڑی لمبی فیرستے بارال اس لیے اس کے انیس ماہ کے حملوں کا کوئی مصبت نتیجہ برامت نہ ہوا بلکہ خاص طور پر گندہار اور پنجاب میں جگہ جگہ بغاواتوں نے سر اٹھائے اور بے شمار یونانی افسر اور فوجی ہلاک کر دیے گئے کمبوج میں سکندر نے اپنی فوجی یا سبل نمائندے مقرر نہیں کیے تھے اس لیے وہاں کوئی ایسی بات نہ ہوئی تہم اشوکوں یعنی کمبوجیوں میں یونانیوں کے خلاف نفرت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اچھا سکندر کی آمد کے زمانے میں بحار پر نندہ خامدان کی حکمرانی تھی اس خاندان کا ایک سپوت تھا چندر گپت اس کی ماں کھشتریوں کے مشہور موریا خاندان سے تھی آخری نند راجہ کی فوج میں اس نے چندر گپت نے ایک مقام حاصل کر لیا تھا کسی واقعہ پر راجہ سے اس کی شدید ناراضگی ہو گئی اور وہ جان کے خوف سے بھاگ کر پنجاب آ گیا اور سکندر سے مدد اس نے طلب کی تو سکندر کو اس کی حرکات پر شبا ہوا اور اس کی قتل کا حکم دے دیا موقع کی نذاکت بھاپ کر چندر گپت سرکاری کیم سے نکل بھاگا اور ٹیکسلا پہنچ گیا اس نے اتفاق سے اسے وہاں پر چانکیا کی صورت میں ایک بہت ہی چالاک زرک اور مدبر استاد اور مشیر مل گیا اچھا چانکیا کا اصل نام وشنو گپت تھا کوٹلیا کے نام سے بھی یہ مشہور ہے وہ ٹیکسلا یونیورسٹی میں سیاسیات کا ماہر استاد تھا چندر گپت نے پنجاب میں بغاوتوں کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تری ہنڈرڈن ٹوئنٹی ٹو قبل مسیح میں کوہ ہندو کش کے پہاڑی قبائل بالخصوص کمبوجوں شکوں اور یونوں پر مشتمل کثیر فوج فرہم کر کے پنجاب میں اپنے قدم جمع لی اچھا مشہور مصنف وشاک تت نے اپنی تصنیف مدرہ راکش میں چندر گپت کی فوج میں کمبوجوں کی بہت درانہ کارناموں کی بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے پنجاب پر پورا تسلط حاصل کرنے کے بعد چندر گپت نے ایسٹ یعنی مشرق کا رخ کیا اس مہم میں کمبوجوں نے نہ صرف سکندر کی تائینات کردہ یونانی فوجوں کا قلعہ کمہ گند کرنے میں چندر گپت کی مدد کی بلکہ شمالی ہند کو زیر کر کے بحار کی فتح میں بھی چندر گپت کا پورا پورا ساتھ دیا اسے بحار کو مغت بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پرانی جو کتاب ہے اس میں مغت کا نام آتا ہے بیسکلی یہ بحار کا علاقہ ہے بارہ چندر گپ نے ان فوجیوں کو بہت سی مراعات دی معلوم ہوتا ہے کہ کمبوج آساکر نے اپنے ملک کو واپس جانے کے بجائے انہی علاقوں میں یہ ٹھہر گئے اور بحار اور بنگال میں اپنی مستقل بستیاں بھی عباد کر لیے یہی سے کچھ کمبوجوں کا براستہ تری پورا اور شمالی برما یہ انہوں نے یہاں پر بھی اپنی عبادیاں بجھا بسا لی اور پھر یہ کمبوڈیا وغیرہ میں جو آپ کو کمبوج ملتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح وہاں پر پہنچے اچھا چندر گپ موریا کا جو وزیر تھا اور مشیر تھا نا چانہ کیا یہ ایک بڑا گھاک آدمی تھا فکری اور عملی سیاستدان اور صحیح معنوں میں ہندوستان کا یہ ایک بڑا ہی زبردست دماغ تھا موریا سلطنت کی پالسی اور تمام معاملات مملکت کے اسی کے ہاتھ میں تھے اسی نے سمجھ لیا تھا کہ جنوب میں آندھرہ اور شمال مغرب میں کمبوج یون اور گندہار قبائل پر فوجی جلغار سے فتح تو حاصل کی جا سکتی ہے مگر ان آزادی پسند اور جنگیانہ خاصلتوں کے مال قبائل پر حکمرانی کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ اپنی طاقت اور وقت کو ضائع کرنا بھی ہے تو چانکیا نے ان میں آپس میں پھوٹ ڈال کر ان کو برباد کرنے کے بہت سے منصوبے آزمائے مگر انجامکار ان ریاستوں کو موریا سلطنت کی اندر ایک محدود طریقے سے خودمختاری دیے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہ تھا چنانچہ جب سکندر آدم کی جرنیل سلوکس نکاتور نے چندرگپت پر حملہ کیا تو ان قبائل نے اس کو دریائے سندھ پر ہی روک لیا اور اسے شکست دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا چندرگپت مر گیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا چوبیس سال تک حکومت کرتا رہا اس کی وفات پر عشوک حکمران ہوا عشوک کا زمانہ جو ہے 274 سے 232 قبل مسیح موریا سلطنت کو انتہائی اروج زمانے میں حاصل ہوا اس کی حکومت بنگال سے لے کر کوہ ہندو کشتک اور جنوب میں ایک معمولی سے قطعے کو چھوڑ کر پورے دکن پر تھی پھر مزید تفصیلات اگلے درس میں یہی سے سٹارٹ کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ ہو برکاتہ دم Tage